ہالیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ فال اس کہانی کی شروعات میں ہمیں بیکی نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ماؤنٹین کلائمبر ہے اس کی ابھی ابھی ڈین سے شادی ہوئی ہے ڈین بھی ایک ماؤنٹین کلائمبر ہے ان دونوں کو ہی پہاڑوں پر چڑھنے کا شوق ہے اور اس وقت بھی یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں بیکی کے ساتھ اس کی دوست بھی ہوتی ہے اور اب ڈین جب اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک گھوصلہ دکھتا ہے اور جب وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے اندر کا پکشی اڑ جاتا ہے جس وجہ سے ڈین کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے پر وہ رسی سے بندھا ہوا ہے اسی لئے اب وہ ہوا میں لٹک گیا ہے اب نہ وہ اوپر آ سکتا ہے اور نہ ہی نیچے یہ دونوں کے دونوں ڈین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اس کی مدد نہیں کر پاتے اور تب ہی اس کی رسی کا کلپ نکل جاتا ہے ڈین کی اوپر سے گرنے سے مرتی ہو جاتی ہے اس حادثے کے 51 ہفتوں کے بعد ہمیں بیکی کو دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے شراب میں ڈوب چکی ہے کیونکہ وہ اپنے پتی ڈین سے جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی اسے اب بھی یاد کرتی ہے اس نے اب تک اس کی استھیوں کو بھی سرجت نہیں کیا اس کی استھیاں اب بھی اس کے پاس ہیں بیکی کی زندگی میں ابوداسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور بیکی کے پاس ایک بار پھر سے اس کی وہی دوست آتی ہے جو اس وقت اس کے ساتھ تھی جب ڈین اوپر سے نیچے گرا تھا اس کی دوست کا نام ہنٹر ہوتا ہے ہنٹر بیکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ بیکی نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تو وہ بیکی سے کہتی کہ ہمیں دوبارہ سے کلائمبنگ کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے موبائل پر اسے ایک ٹاور دکھاتی ہے جو کی ٹی وی ٹاور ہے یہ ٹاور ایک ایسے بھیڑ میں ہوتا ہے جہاں پر انسان بہت کم جاتے ہیں اور اس ٹاور کی اچائی ہوتی ہے دو ہزار فیٹ حالانکہ بیکی اس جگہ نہیں جانا چاہتی اور جب اس کی دوست ہنٹر کہتی ہے کہ اس ٹاور کے اوپر چڑھنے کے بعد تم ڈین کی راک کو وہاں سے اڑا دینا اس سے اس کی آتما کو شانتی ملے گی تو بیکی مان جاتی ہے اور ابھی دونوں کے دونوں اس بیہڑ میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر یہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں فوٹوز کھیچ رہے ہوتے ہیں اور ہنٹر ان ویڈیوز کو اور فوٹوز کو اپنے انسٹرگرام پر اپلوڈ کر رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاور ان کے سامنے ہے جو آسمان کی گہرائیوں کے اندر جا رہا ہے کیونکہ اس کی اچائی بہت زیادہ ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اتنی اچائی تک چڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ یہ لوہا جس سے ٹاور بنا ہے وہ بہت پرانا ہے اس کی آواز اسے لگا تر آ رہی ہوتی ہے اور دھیری دھیرے وہ بھی ہنٹر کے پیچھے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے اور جب وہ آدھے ٹاور تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر ہواں بہت تیز ہے یہ ہائٹ اتنی ہوتی ہے جتنی آئیفل ٹاور کی ہے یعنی لگ بھگ پورے ہزار فیٹ اب یہ لگاتر اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب بے کی نیچے دیکھتی ہے تو اسے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پچھلے ایک سال سے کلائمبنگ نہیں کی لگاتر اوپر چڑھتے ہوئے اب یہ ٹاپ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں تب ہی بے کی سیڑھی پر پیر رکھتی ہے اور وہاں سے ایک سکرو گر جاتا ہے جس کے بارے میں انہیں پتا نہیں چلتا اب یہ دونوں کے دونوں دو ہزار فیٹ یعنی کی ٹاور کے اوپر تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں دنیا بہت الگ دکھ رہی ہوتی ہے اتنی ہائٹ پر چڑھنے کے بعد ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد اب بے کی کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں یہاں پر انجوائے کرتے ہیں بہت ساری فوٹوز کلک کرتے ہیں ساتھی ہنٹر جو ڈرون کیمرہ اپنے ساتھ یہاں پر لائے ہوتی ہے اسے وہ اپنی ویڈیوز بھی بناتی ہے تاکہ انسٹرگرام پر اپلوڈ کر سکے یہ دونوں کے دونوں بہت خوش ہیں ہنٹر اتنے ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ وہ ٹار سے لٹک جاتی ہے اور بے کی کو اس کی فوٹوز کلک کرنے کو کہتی ہے اس کے بعد وہ بے کی کو بھی ایسا کرنے کو کہتی ہے بے کی بھی اس کے کہنے پر ایسا کرتی ہے اور اب یہ دونوں کے دونوں بہت خوش ہیں اس کے بعد بیکی ڈین کی راک کو یہاں سے ہوا میں اڑا دیتی ہے جس سے اسے تسلی ملتی ہے یہ دونوں کے دونوں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں لیکن بیکی فائنلی اب ڈین کو الویدہ کہہ چکی ہے یعنی کہ اب اس کی زندگی کی ایک بار پھر سے شروعات ہو گئی اب یہ دونوں کے دونوں اپنا سامان پیک کر کے نیچے جانے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے بیکی نیچے اترتی ہے پر تب ہی وہ اس کرو جو کی نکل گیا تھا اس جگہ سے لیڈر ٹوٹ جاتی ہے بیکی ہوا میں لٹک جاتی ہے پر رسی کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں گرتی جس کے بعد ہنٹر اسے واپس اوپر کھیچ لیتی ہے لیکن بیکی کے پاس جو بیک تھا جس کے اندر ان کے کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ نیچے ڈش پر اٹک جاتا ہے جہاں تک پہنچنا لگ بھگ پوری طرح سے ناممکن ہے یہ اپنے موبائلز کو بھی چیک کرتے ہیں لیکن یہاں پر اتنی اچائی پر کوریج نہیں ہوتا یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں اب دو ہزار فیٹ کی اچائی پر فس چکے ہیں یہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا اگر کوئی ہوا بھی تو اتنی اچائی سے ان کی آواز نہیں سن سکتا یعنی ٹار کے اوپر ایک باکس ہوتا ہے جس کے اندر ایک فلیر گن اور ایک دربین ہوتی ہے اور دن میں فلیر گن کا استعمال کرنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے کیونکہ فلیر گن کو دن میں کوئی نہیں دیکھے گا ابھی دربین سے دیکھتے ہیں تو سامنے انہیں گاڑی دیکھتی ہے لیکن وہ لوگ انہیں اتنی اچائی پر نہیں دیکھ سکتے نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں ہنٹر ایک بار پھر سے اپنا موبائل دیکھتی ہے اور جو پوسٹ اس نے اس ٹار کے بیش سے کی تھی وہ پوسٹ انسٹرگرام پر پوسٹ ہو چکی ہوتی ہے جس پر بہت سارے لائکس اور کومنٹس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاور کے تل پر کوریج ہے اور اب ہنٹر اپنے موبائل پر مدد کیلئے ایک میسیج کو ریکارڈ کرتی ہے اور انسٹرگرام پر اسے پوسٹ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے موبائل کو رسی سے باندھ کر ٹاور سے نیچے لٹکاتی ہے تاکہ کوریج آئے اور اس کا میسیج پوسٹ ہو جائے لیکن بہت دیر تک ویٹ کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا اور اب ہنٹر اپنے موبائل کو اپنے ساکس کے اندر رکھتی ہے اس کے بعد شو کے اندر رکھتی ہے اور اوپر سے نیچے فیک دیتی ہے تاکہ نیچے گرنے کے بعد اس کا میسیج چلا جائے اور ان کی مدد کیلئے کوئی آئے فون شوز اور ساکس کے اندر رکھنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا ہوتا اور کچھ ہی دیر بعد یہ اوپر دربین سے دیکھتے ہیں جہاں انہیں نیچے ایک آدمی دیکھتا ہے جو فون پر بات کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ڈاگ بھی ہوتا ہے پر وہ انہیں اتنی اوپر نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اتنی اوپر سے ان کی آواز کو سن سکتا ہے یہاں پر وہ اپنے فون میں بہت زیادہ مگن ہوتا ہے اسے اپنی پریزنس کا احساس دلانے کے لیے یہ اوپر سے ایک اور شو کو فیکتے ہیں حالکہ وہ شو تو دیکھ لیتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے یہاں پر تھا اور وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے حالکہ بیکی یہاں پر فلیر گن چلانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن ہنٹر اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ رات ہونے کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا رات کو وہ ہماری فلیر گن کو دیکھ لیں گے اور اب یہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ فلیر گن چلاتے ہیں تاہی اپنے موبائل کی ٹارچ کو آن کر کے اپنے ہاتھ سے ہلانا شروع کر دیتے ہیں ان کے سامنے جو گاڑی یعنی کی آر وی ہوتی ہے جس میں لوگ کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ ان کی مدد کر نکلے نہیں آتے بلکہ ان کی گاڑی کو چرا کر یہاں سے نکل جاتے ہیں جس سے دونوں کے دونوں ہتاش ہو جاتے ہیں جیسے جیسے رات ہوتی ہے انہیں نیندانہ شروع ہو جاتی ہیں یہ وہاں پر سو جاتے ہیں لیکن جگہ بہت کم ہے ہنٹر اوپر سے گرنے والی ہوتی ہے کہ بیکیوں سے پکڑ لیتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیر پر ایک ٹیٹو بنا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر بیکی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا حزبن ڈین اسے ہمیشہ کوڈ ورڈ میں آئی لیو کہتا تھا یعنی کی ون فور تھری وہ سمجھ جاتی ہے کہ ڈین کے بیچ میں اور ہنٹر کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تھا اور جب وہ ہنٹر سے پوچھتی ہے تو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے وہ بیکی سے معافی بھی مانگتی ہے لیکن بیکی اب پوری طرح سے نمب ہو چکی ہے بیکی کی نظر اب بھی اس بیک پر ہوتی ہے جو بیگ نیچے انٹینا میں یعنی کی ڈش پر اٹکا ہوا ہے اس کے اندر ان کا ڈرون اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں کسی بھی قیمت پر انہیں اس بیگ کو اوپر لانا ہوگا پر وہاں پر سیڑیاں نہیں ہوتی اسی لئے اس بیگ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے پر ہنٹر جو کی بہت ہی ساسی ہوتی ہے وہ رسی کی مدد سے نیچے جانا شروع کرتی ہے پر اس سے پہلے کیوں ڈش تک پہنچتی رسی ختم ہو جاتی ہے ہنٹر جمپ لگا کر ڈش تک پہنچ جاتی ہے اب اس کے پاس بیگ ہے لیکن رسی اس سے دور ہوتی ہے وہ سیلف اسٹک کی مدد سے بیگ کو رسی میں اٹکاتی ہے اور اس کے بعد خود بھی جمپ مار کر رسی کو پکڑ لیتی ہے پر رسی سے اوپر چڑنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت طاقت لگتی ہے اور اس کے ہاتھ زخمی ہو رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے رسی اس سے چھوڑ جاتی وہ نیچے گر جاتی ہے دیکھیں جب نیچے دیکھتی ہے تو وہ اب بھی رسی سے اٹکیو ہی ہوتی ہے اور وہ اسے رسی کے ساتھ اوپر کھینچ لیتی ہے جس وجہ سے اس کی جان بج جاتی ہے اب ان کے پاس ان کا ڈرون ہے جسے یہ مدد مانگوانے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ایک پیپر پر لکھتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے ہم ٹار کے اوپر اٹک چکے ہیں اور اس پیپر کو یہ ڈرون کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں اور اب یہ ڈرون کو اڑاتے ہیں پر تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ڈرون کی بیٹری بہت زیادہ ڈاؤن ہے وہ سامنے دور دکھ رہے گھر تک نہیں پہنچ سکتا اسی لئے انہیں ڈرون کو واپس بلانا پڑتا ہے اور اب ایک بار پھر سے رات ہو جاتی ہے رات کو جب بے کی سوتی ہے تو اوپر دیکھتی ہے کہ ٹارک ٹاپ پر ایک لائٹ جل رہی ہے یعنی کہ وہاں پر کرنٹ ہے وہ بڑی مشکل سے اوپر چڑتی ہے اور ڈرون کے چارجر سے اسے چارج کرنا شروع کرتی ہے جب تک ڈرون چارج نہیں ہوتا اسے وہیں پر لٹکا رہنا پڑتا ہے ڈرون جب پوری طرح سے چارج ہو جاتا ہے تو بے کی نیچے اتر جاتی ہے جس کے بعد یہ ڈرون پر اسی چٹ کو لگاتے ہیں جس پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے اور اسے اس گھر کی طرف بھیجتے ہیں جو سامنے دکھ رہا ہوتا ہے امید نہیں ہے کہ کوئی ان کی مدد کے لئے یہاں پر آئے گا بے کی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے وہ ہنٹر سے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا شو دو میں ایک بار پھر سے موبائل پر میسج کر کے اپنے ڈیٹ کو سینڈ کرتی ہوں اگر ہم اسے نیچے فیکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کورے جا جا اور میرے ڈیٹ کو ہمارا میسج مل جائے وہ ہماری مدد کے لئے یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن ہنٹر اسے منع کر دیتی ہے اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہنٹر ہے ہی نہیں وہ اکیلی ہے دراصل جب ہنٹر نیچے بیگ لے نکلے گئی تھی تو سچ میں اوپر آتے ہوئے اس سے رسی چھوٹ گئی تھی جس سے اس کی مردتی ہو گئی تھی اور اب بھی اس کی باڈی ڈش کے اوپر ہوتی ہے دراصل بے کی صرف یہاں پر ہیلیوسنیٹ کر رہی ہوتی ہے پر اب اسے سچائی کا پتہ چل چکا ہے اپنے پتہ کے لئے آخری میسیج ریکارڈ کرتی ہے لیکن وہ یہاں سے ڈیلیور نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر کوریج نہیں ہے وہ وہی پر سو جاتی ہے اور صبح جب اس کی نین کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک ولچر اس کے گھاؤ کو کھا رہا ہے وہ اسے پکڑ کر مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے پاس بھوجن بھی ہے جسے کھانے کے بعد اس کے اندر طاقت آتی ہے اور وہ تیہ کرتی ہے کہ اب وہ نیچے ڈش تک رسی کے سہارے جائے گی یہاں پر اس کی دوست ہنٹر کی باڈی ہے بڑی مشکل سے وہ رسی سے نیچے اترتی ہے اور ہنٹر کی باڈی تک یعنی کی ڈش تک پہنچ جاتی ہے جس کے بعد وہ ہنٹر کے شو کے اندر اپنے موبائل کو رکھتی ہے اور اسے ہنٹر کی باڈی کے ساتھ فکس کر دیتی ہے وہ ہنٹر کو سوری کہتی ہے اور اس کے بعد وہ ہنٹر کی باڈی کو وہ شو کے ساتھ نیچے فیک دیتی ہے تاکہ سیل فون ڈسٹروئ نہ ہو دراصل پچھلی بار جب انہوں نے شو کے ساتھ سیل فون کو نیچے فیکا تھا تو وہ ڈسٹروئ ہو گیا تھا جس وجہ سے ان کا میسیج کبھی ڈیلیور ہوا ہی نہیں اور اب جبکہ اس نے باڈی کے ساتھ شو کے اندر موبائل کو ڈال کر نیچے فیکا ہے تو وہ پوری طرح سے سرکشت رہے گا دراصل تار کے اوپر کوریج نہ آنے کا یہ بھی کارن ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کے اپنے اتنے سگنل ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے سبی پرکار کے سگنلز کو بلوک کر رہا ہوتا ہے ایک بار پھر سے رات ہو جاتی ہے اور بیکی کے فادر یہاں پر آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تار کے آس پاس بھیڑ ہے اور وہاں پر بیکی کی ڈیڈ باڈی ہے جسے پولیس لے جا رہی ہے یہ دیکھ کر وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں پر تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے بیکی کھڑی ہے جو پوری طرح سے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں وہ بیکی کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور اس طرح سے بیکی کی جان بچ جاتی ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم فال کی یہ فلم year 2022 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.4 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی